اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جانب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مکمل معلومات حضور کا تیسرا نکاح کس سے ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کس دلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی نون سال اس وقت خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی چون سال کام عمر ہونے کے وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصی کب ہوئی چودہ سال کی عمر میں حضرت عاشیٰ رضی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنی عمر پائی 47 سال حضرت عاشیٰ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے رفاقت کی مدد کیا تھی 90 سال کیا یہ درست ہے کہ حضرت عاشیٰ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کی وہت جوجہ متحراہ ہیں جو کماری ع겠어 کی اقدمی آئی جی ہاں درست ہے حضرت عاشیٰ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جن کی وجہ سے وہ دیگر جوجہ متحرات سے منتاز تھی ستاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت پیار کرتے تھے آپ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہیں اس کے علاوہ آپ کے بستر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہیں نازل ہوا کرتی تھی ستاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کماری تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چوتھا نکاح حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح تین شبان کو ہوا تھا حضور سے نکاح کے وقت حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی عمر 22 سال تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال تھی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت کی مدت آٹھ سال تھی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 69 سال کی عمر میں ہوا تھا حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جماعت دل اول کا مہینے میں ہوئی تھی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ مربون بن الحکم گورنر مدینہ نے پڑھائی تھی جب حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان سے نکاح کرنے کا کہا وہ خموش رہے پھر حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضرت عثمانِ گنی سے کہیں تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں ابھی شادی کا ارادہ نہیں رکھتا اس پر حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ محیوس ہو کر حضور سے شکاید کی تو حضور نے کیا فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی شادی اس سے ہوگی جو عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح اس سے ہوگا جو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا اور اپنی بیٹی حضرت عمر قلصوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کرا دیا حضرت عاشر رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ وہ امہات المومنین تھی جن کو پورا قرآن مجید حفظ تھا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ وہ امہات المومنین تھی جو لکھنا جانتی تھی امہات المومنین میں سے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ تھی جن کے پاس لکھی ہوئی صورت میں قرآن مجید رکھوایا گیا تھا حضرت زینب بنت خزیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچویں زوجہ متحرہ تھی حضرت زینب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین نکاح ہو چکے تھے حضرت زینب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن حجش سے ہوا تھا اس وقت حضرت زینب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تیس سال تھی نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچپن سال تھی حضرت زینب بنت خزیمہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت کی مدد صرف تین ماہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی وفات تین ہجری میں ہوئی حضرت زینب بنت خزیمہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت کی مدد تمام امحات المومنین سے کام تھی حضرت زینب بنت خزیمہ وہ واحد ام المومنین تھی جن کا نماز جنادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھایا تھا حضرت زینب بنت خزیمہ کا لقب تھا یہ لقب ان کی فیاضی اور مساکین و فکراء کو خسرک سے کھانا کھلانے اور امداز کرنے کی وجہ سے ملا تھا حضرت زینب بنت خزیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے سب سے کام عمر پائی حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال تیس سال کی عمر میں ہو گیا تھا حضرت زینب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلق خاندن قریش کے قبلہ بن عمر سے تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھٹا نکاح حضرت امی سلمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا حضرت امی سلمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام سحیل تھا آپ قریش کے مشہور سردار تھے اور ابھی امیہ کے نام سے مشہور تھے حضرت امی سلمہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چار ہجری کو ہوا نکاح کے وقت حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 62 سال تھی اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال تھی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفاقت کی مدت سات سال تھی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیاسی سال کی عمر میں وفات پائی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن اور شائرہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اور دوسری عزواج متحرات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ڈسکرپشن میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ سب کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ